بہت اہم سیگمنٹ اور وہ ہے اس موسم سے جڑا آپ کی سکن سے جڑا چونکہ زیادہ موسم لے کر آتا ہے آپ کے سن کے لئے نئے نئے ایشوز پیگمنٹیشن، پیمپلز، ایکنی، ایکنی سکارز بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا کریں تو آج اسی سے مطالق ہم مزید بات کریں گے ون افر فیورٹ ڈاکٹر ڈیمینترالجسٹ ہے ڈاکٹر افشین بلال ساتھ موجود ہم بات کرتے اس سے پہلے آم کھانے سے مطالق بھی بریک میں میں اور سبین آم کھاتے ہیں اسے آپ بلکل کھاتے ہوں میں تو آموں کے شہر سے بلانگ کرتی ہوں yes i am from ultaan تو ہمارے شہر میں تو آم آپ کو پتہ ہے انور اٹھول is a famous mango and i am really a big mango eater تو پھر آم کھانے کے بعد کیا کرتی ہیں پھر آپ کیا کرتی ہیں ہر کسی کا ٹوٹکا ہوتا ہے اس ہم لسیویتے ہیں میں تو سکن سپیشلیسٹ ہوں so i am also prone to get acne when i eat a lot of mangoes there is a weak evidence کہ جب آپ کی آپ کابو ہائیڈریٹس زیادہ لیتے ہیں and saturated sugars زیادہ لیتے ہیں تو آپ کو دانے نکل سکتے ہیں آپ کی سبیشیس ایکٹیوٹی کیونکہ acne میں بیسی کیلئے سبیشیس گلانز انوال ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اب آم کھانا تو نہیں روکا جا سکتا لیکن اگر دانہ ایک آدھا نکل رہا ہے تھوڑا چھوٹا نکل رہا ہے تو اس کے لئے topical remedies آویلیبل ہوتی ہیں دوسرا آم کی ایکسس نہ کریں مطبع اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹریکٹ کر لیں کہ ہم تھوڑی مانگوز کھا لیں دوسرا نیا سینمائد کھرم سیرم یوز کر لیں مورننگ میں اور ریٹنال سیرم ہم یوز کر لیں ریٹنال سیرم ابھی اس وقت دیفرنٹ سٹرنگز میں اویلیبل ہے 0.1% ہے 0.3% ہے ابھی لیٹس 3% کا ریٹنال سیرم بھی اویلیبل ہے تو جن کو آم کھانے سے دانہ نکلنے کی زیادہ ٹینڈنسی ہے وہ اپنے آئل کو اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں بات اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر بہت ڈرائی ہو جائے سکن تو بھی اکنی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے سو اس میں موسٹرائزر کا استعمال بھی ضروری ہے گرمیوں میں اگر بہت آپ کی فیس چکنا ہو رہا ہے اور آپ موسٹرائزر آپ کہتے ہیں کہ میں کیسے یوز کروں تو پھر وارٹر بیسٹ جو موسٹرائزر ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں سو موسٹرائز کریں ساتھ نیا سینیمائید سیرم یوز کریں ریٹنال استعمال نیا سینیمائید مارننگ میں اور ریٹنال جب وہ صرف رات میں جی بالکل رات میں دیلی اگر آپ ریٹنال کچھ لوگوں کو دیلی جن کی بہت زیادہ اکنی پرون سکین ہوتی ہے ان کو میں دیلی بھی ریکیمند کرتی ہوں بہت ریٹنال اگر آپ ریکیمند ایکسس ریکیمند 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 سو اس کے ساتھ پھر ہم ریکیمند کرتے ہیں کہ آپ اس کو ثریس ویکلی یوز کریں اور اگر 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 موسٹرائزر کنٹیننگ کنٹین حیل یورانک ایسید بہت حیل یورانک ایسید موسٹر کو لک کر دیتا ہے سکین اندر اگر حیل یورانک ایسید کنٹیننگ موسٹرائزر کو یوز کرتے ہیں سو ایت ورک میری آخر موسٹرائزر موسٹرائزر جس کو ایم پی ایم روٹین کہتے ہیں وہ بھی آپ اچھی موسٹرائز آپ موسٹرائز فاکٹس کو بہت موسٹرائز آپ جسید لوگ یہ بھی کہتے ہیں اکثر کہ جب ہم دھوپ میں جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں اکنی ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بات کہ سکتے ہیں کہ سنریس سے آپ کی اکنی اکٹی ہو سکتی ہے I think so this is not true but because دیکھیں ایک لے پرسن جو ہے اس کو تو ہر دانہ جو پس فالا ہے وہ اکنی لگے گا لیکن for us consultant ڈرمیتولوجس کے لیے اکنی سن سے اگرویٹ تمام جو سکن ڈیسورڈرز وہ سن سے زیادہ ہو سکتے ہیں اگزیجریٹ ہو سکتے ہیں لیکن اکنی سن سے ٹرگر نہیں ہوتی ہے سن سے کیا ٹرگر ہو سکتا ہے گرمی کا دانہ گرمی میں گرمی کے دانے بھی نکلتے ہیں جس کو آپ عام طور پر پت کہتے ہیں ہماری لینگویج میں اس کو ملی ایریا کہتے ہیں ملی ایریا میں ایک ٹائپ ہوتی ہے جس کو ملی ایریا پسچولوزا کہتے ہیں اس میں دانہ بالکل اکنی کی طرح کا بنتا ہے تو وہ باز لوگ اس کو کنفیوز کر لیتے ہیں کہ یہ شاید اکنی کا دانہ ہے اور بڑے بڑے دانے یہاں فور ہیڈ کے اوپر پس والے دانے بن جاتے ہیں تو وہ سن سے سٹیمیلیٹ ہوتے ہیں بڑے ان کا ٹریٹمنٹ پر آل ٹوگیرہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور دراکھ سب آپ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے فور ہیڈ کے جس طرح سے بات کی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا آپ کے فور ہیڈ پر اگر اکنی ہے تو یہ اس وجہ سے ہے آپ کے چن پر اگر اکنی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے چیک پر اکنی کسی اور وجہ سے ہے ناک پہ اگر ہم دیکھ رہتے ہیں اکنی ہے بلیک اٹس ہیں تو اس کی وجہ ہاتھ ہوتی ہے تو آپ کی جو انہر ہیلتھ ہے وہ بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہے اکنی کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے تو اس کو میں چاہوں گے ذرہا ایڈریس کریں دیکھیں یہ جو بلکل چھوٹا دانہ ہے اب اگین میں اس کو دیکھوں گی تو میری آنکھ کچھ اور دیکھ رہی ہوگی اگر ایک لے پرسن دیکھے گا تو اس کی آنکھ کچھ اور ہوگی میں پبلک کو یہ میسیج دوں گی کہ ایک تو سیلف میڈیکیشن نہیں کریں ٹھیک ہے لوگ کیا کرتے ہیں ہر چیز کا علاج کس سے کرتے ہیں بیٹنویٹ سے so that is not a treatment to every problem جیسے ہم نے ملی ایریا کی بات کی گرمی دانوں کی یہ بھی تو چھوٹا چھوٹا دانہ بن کے نکلتا ہے so اس صورت میں اگر آپ ایکسیس سے واشنگ کرتے ہیں فیس کی اپنے ہائیجین کو منٹین رکھتے ہیں پسینے سے بچتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے دوسری چیز ہوتی ہے کومی ڈونل ایکنی کومی ڈونل ایکنی بھی چھوٹا 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 دانہ ہوتا ہے بلکل جس کو وائٹ ہیٹس کرتے ہیں آپ سیلونز میں جائیں گے وہ کیا کریں گے وہ اس کو دبا دبا کے نکالنے کی کوشش کریں گے جب دبائیں گے تو اس میں انفیکشن ہو سکتی ہے once it gets infected وہ بڑا سادانہ بنے گا بڑا سادانہ فیس پہ بنے گا اس کا نقصان کیا ہوگا وہ سکار چھوڑ دے گا پرمننٹ اس کو دبانے کی کوشش نہ کریں اگر کومی ڈونل ایکنی ہے تو اپنے نیر بائی کسی اچھے کنسلٹن ڈرمٹالوجس کے پاس جائیں وہ آپ کو ایڈنٹی فائی کریں گے کہ اس کی ریزن کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈیلی روٹین میں کوئی ایسی نئی کوئی میک اپ کوئی کریم سیرم یا کوئی چیز ایسی یوز ہو رہی ہے جو اس کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے یہ والی چیزوں کو اگر ہم مینیج کر لیں تو یہ پرابلم آپ کے اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ہوم کیا روٹین اس میں ہلپ کرتی ہے فور ایکزامپل آج کل تو آن لائن بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں اب لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں ایک میسیج دوں گی چارکول جو ماسک ہوتے ہیں وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اس کے اوپر جو کومی ڈونل آکھنی ہے تو اگر آپ کسی کو نہیں دکھانا چاہتے خود سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سٹیروائیڈز کا استعمال نہ کریں آپ اس طرح چارکول ماسک یوز کر سکتے ہیں اور آپ کی ایزیلی ایویلیبل سیلسلک ایسیڈ کی پرپریشن ہوتی ہیں وہ وانس و ٹوائس ویکلی یا سیلسلک ایسیڈ کنٹیننگ فیس واش دے کن آلسو ورک ویل اور باقی آپ کو جو چیز لگ رہا ہے کہ اگر کوئی چیز ٹریگر کری ہے تو اس کو سٹاپ کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہم ہوم ریمیڈیز کی بات کر رہے ہیں چونکہ آپ کا شرح ملتاند ہے اور ملتانی مٹی کے بہت تذکرہ ہوتا ہے تو ضرور بتائیے گا یہ ملتانی مٹی ہے سمٹیمز ہم دیکھتے ہیں کچھن میں ایلویرہ لگا لینا کئی چہرے پر فرق پڑتا ہے سکن گلو کرتی ہے اگر آپ کو پیور ملتانی مٹھی ملے اس کا ماسک کلے پیسٹ کلے ماسک تے ورک ویری ویل بٹ اگر وہ پیور ہو تو اب پیوریٹی کا تو ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن ایلویرہ آئی تنک سو دیکھیں سکن ٹائپ سے سکن ٹائپ پر دیپین کرتا ہے اب اگر آپ ڈائریکٹ کیمیکل لگا رہے ہیں اس میں سے بھی تو جیل لائی کیمیکل نکلے گا it may work good for some and it may not work good for others تو ایلوپیتھی میں یعنی کہ جو ہم نے پڑھی ہے medical knowledge اس میں اس چیز کو ڈسکاریج کیا جاتا ہے لیکن جس کو کہتے ہیں level 4 evidence کہ آپ weak evidences ہیں کہ لوگوں کو کچھ لوگوں کو یہ چیزیں help کرتی ہیں بیسن بھی help کرتا ہے دہی بھی help کرتی ہے وارٹر میلن کے پیسٹ بھی help کرتے ہیں کچھ لوگ تو کچھ خواتین میرے پاس ایسی آتی ہیں کہ وہ کچھ بھی پڑا ہوگا وہ فیس پر لگا لیں گی مثلا کھیرا پڑا ہے تو وہ لگا لیں گی کریلا پڑا ہے تو اس سے پھر they get lot of rashes مثلا کئی خواتین ایسی آئیں جن کو اب اگزما ہے فیس کا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا جب ہم ان کو پروب کرتے ہیں ہسٹری میں جاتے ہیں تو then we land up in the diagnosis کہ جی وہ تو کچھن میں کہیں گے کہ اس طرح سے وہ اب برانڈز کی پرموشنز ہوتی ہیں وہ کرنے کے چکر میں سب ڈرمٹولیجز سب سکن سپیشلیسٹ بنے پھر رہے ہوتا ہے دوسرا انفلنسرز ہمارے ماشاءاللہ سے ان کو بھی دیکھا جائے تو ظاہرہ اب لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان کو پیسے دیا جارہے ہیں وہ پروڈکٹ پرموٹ کرنے کے لیٹس سپوز اگر وہ ان کی سکن پر اچھی لگ گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے سکن پر بھی سہی رہے آپ کا آپ کا ڈرمٹولیجز ہی بتا سکتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے یا یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے لوگوں کو میرے خیال میں ایڈوکیشن کی ضرورت ہے دیکھیں ڈرمٹولیجز بننا کوئی تین دن میں کوئی ٹریننگ کورس کر کے ڈرمٹولیجز سکن آپ دیکھیں لارجسٹ آرگن ہے اس میں کیا کیا کچھ ہے سویٹ گلینز ہیں اس میں سبیشیز گلینز ہیں اس میں بلد سپلائے ہیں اس میں بہت کچھ ہے تو ہر کسی کی مطلب سکن کی ٹائپس ڈیفرنٹ ہیں سکن کی بیماریاں ڈیفرنٹ ہیں تو ایسے کسی کے ہیر سے ایک اوپر چیزیں نہیں کرنی چاہیے جیسے میں نے آپ سے کہا it may work نیند لینا ایکسرسائز کرنا اور جو ہم ہرمونز کی بات کرتے ہیں کہ ہرمونز لیول آپ کے اچھی ہوں تو وہ آپ کے سکن پر نظر بھی آتا ہے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میڈم آپ ہمیں ایم پی ایم روٹین لگ دیں ایم پی ایم روٹین جو سب سے زیادہ رول ہے وہ لائف سٹائل کا ہے لائف سٹائل میں کیا چیزیں آتی ہیں ویک اپ ان دی مارننگ سلیپ ایٹ نائٹ آپ دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے آپ پسٹ سلیپ ان دی مارننگ ریمین آوک ایٹ نائٹ اب دیر سرٹن ہرمونز وچ ریلیز دیورنگ سلیپ اگر آپ کا ہرمونل اور انٹرنل انوائرمنٹ خراب ہو گیا ہے ریسٹ اشور کے باڈی کے دوسرے سسٹمز کے ساتھ آپ کی سکن خراب ہو جائے گی تو اس لیے ہرمونل بیلنس بہت زیادہ ضروری ہو رکھ سب بہت چکے ساتھ موجود ہم سے گفتگو کرتے ہیں